اسلام علیکم وڈیو سٹوڈنٹس دیس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی بی اے کے الیجیبلٹی کرائیٹریہ پر سٹوڈنٹ کا پوچھا جانے والا یہ بھی سوال تھا کہ سر کیا بی بی اے میں اڈمیشن لینے کے لیے کوئی انٹی ٹیسٹ دینا ضروری ہے کوئی انٹی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے یا وہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جس میں بی بی اے میں اڈمیشن لینے کے لیے ہمیں انٹی ٹیسٹ اس کا کلیئر کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ڈیو سٹوڈنٹ اگر آپ پنجابی انٹی ٹیسٹ لاہور میں اڈمیشن لینے چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں کا انٹی ٹیسٹ جون سے وہ دینا ضرور ہوگا اب اس کا کرائیٹریہ کیا ہوتا ہے اگر آپ پنجابی انٹی ٹیسٹ لاہور میں بی بی اے میں آپ نے اڈمیشن لینے ہیں یا کسی اور ڈسپلنٹ میں آپ نے جانا ہے دیکھیں اس میں مختلف ڈسپلنٹ کے لوگ موو کرتے ہیں اگر آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہے ہیں تو پنجابی انٹی ٹیسٹ آپ سے ایک پی یو اڈمیشن ٹیسٹ کے نام سے ایک ٹیسٹ آپ سے کنڈیکٹ کرے گی آپ بالو جی کے سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے سامنے آپ کا پیپر آئے گا اس میں فزیکس، بالو جی، کمیسٹری اور اس کے بعد جو انگلیش ہے چار سبجیکٹ یہ ہو گیا اور بیس نمبر جانس ہیں ان کے جرنل نالوج وغیرہ کیوں گے جو پچھلے سال انہوں نے چیزیں کچھ ایڈ کی ہوئی تھی یا بیسیک میس جانسی ہوتی ہے اس کے چند ایم سی کس دے دیتے ہیں ان میں سے آپ کا پیپر بن کے آئے گا جو آپ کو ان کا ٹیسٹ کلیر کرنا ہوگا اگر آپ ایف ایس سی پری انجیننگ کے سٹوڈنٹ ہیں جو سبجیکٹ آپ نے ایف ایس سی پری انجیننگ میں پڑھے ہیں انہی میں سے آپ کا سو نمبر کا ایم سی کس کا پیپر بن کے آئے گا اگر آپ آئی سی اس کے سٹوڈنٹ ہیں جتنے سبجیکٹ آپ نے آئی سی اس میں پڑھے ہیں انہی سبجیکٹ میں سے آپ کا سو نمبر کا ایم سی کس کا پیپر آئے گا اگر آپ آئیکوم کے سٹوڈنٹ ہیں جتنے سبجیکٹ آپ نے آئیکوم میں پڑھے ہیں انہی میں سے آپ کا سو نمبر کا ایم سی کس کا پیپر بیابی انیورسٹری لے گی اگر آپ فے کے یا فے آئیٹی کے سٹوڈنٹ سے جو سبجیکٹس آپ نے پڑے ہوئے ہیں انہی میں سے آپ کو وہ ٹیسٹ جونسا وہ کلیر کرنا ہوگا جب آپ وہ ٹیسٹ کلیر کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس وہ تمام فیلڈز موجود ہوں گے جو آپ کے ڈسپلن کے رلیٹڈ ہیں مثال کے طور پر آپ نے فے سی پری انجینی کی ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ بی بی اے کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ہاں تو آپ فے سی پری انجینی کا ٹیسٹ جب وہ کلیر کر لیں گے آپ اس کے بعد بی بی اے میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبل ہوں گے آپ اس میں اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد ان کا میرٹ بنے گا میرٹ فارمولا کے اندر کچھ پرسنٹیج میٹر کے ایڈ کی جائے گی کچھ پرسنٹیج آپ کی انٹرمیڈٹ کی میز جو آپ نے فے سی پری انجینی کی اس کے ایڈ کی جائے گی اور ففٹی پرسنٹ یا کچھ پرسنٹیج جونسی وہ آپ کے انٹری ٹیسٹ جونسی ہے اس کی انکلیوڈ کی جائے گی ان تینوں چیزوں کی پرسنٹیج کو کیلکولیڈ کرتے ہوئے جنورسٹی اپنا میرٹ بنائے گی اگر آپ اس میرٹ میں فعال کرتے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آپ آسانی سے ایڈمیشن کے لیے علی جی پلوں گے سو پنجاب ینورسٹی جونسی وہ اپنا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اور باقی اگر یونورسٹیج کی بات کریں تو اس میں تقریبی اپنا اپنا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرتی بی بی اے کے لیے اس میں کیا ہے اگر وہ بی بی اے کے لیے اپنا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے وہ مطلب کے ایک معمول کے مطابق ہوگا وہ آپ آسانی سے کلیئر کر جائیں گے تو وہ اپنا 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 ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتی ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کچھ چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی وہ ہوتا ہے اور زیادہ آپ یونورسٹی جونسی پرائیوٹ سیکٹر کی وہ بی بی اے کے لیے انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں زیادہ نہیں کرتی اور کچھ یونورسٹی جونسی وہ اپنا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہوتی ہے کچھ یونورسٹی جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ کنڈکٹ آپ سے کر لیں گی اور باقی یونورسٹی آپ سے انٹری ٹیسٹ جونسی وہ کنڈکٹ نہیں کریں گی اور انٹرمنٹ کے بعد آپ علیہ جی بل ہیں جس میں ہم نے بات کی ہیں بی بی اے کا eligible criteria ان کا entytes اور تمام details جونسی ہے باقی بی بی اے کے بارے میں disciplinary awareness pageae ہے اور کچھ ویڈیوز کے لنک جان سے ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اپسٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا گیا رکھے گا فی امان اللہ